بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم شاد رہیں آباد رہیں وہ قلوب و ازہان سلامت رہیں وہ سماحتیں وہ دہن وہ زبان جو ہما وقت توصیف و سنائے مصطفیٰ میں مہو اور پرکیف رہتے ہیں پرنور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں مجالس ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے ناظرین السلام علیکم پروگرام نات زندگی ہے اور میں آپ کا مزبان محمد حفظل نوشاہی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں پاکستان کے نامور نات خان موجود ہوتے ہیں اور وہ ہستیاں وہ شخصیات جن کو عقل اسلام نے اپنے ذکر کی بدولت توقیر اور عزت سے نوازہ ہوتا ہے خوبصورت انداز رکھنے والی شخصیات ہمارے ساتھ اس پروگرام کی زینت ہوتی ہیں آج جو شخصیت اور ان کے ساتھ اس شخصیت کا بیٹا یہ دو شخصیات ہمارے پروگرام کی زینت ہیں میں پہلے ان کا تعارف کرواتا ہوں ہمارے پاکستان کے سینئر نات خان ہیں اور ارد وطن میں جہاں جہاں عقل اسلام کی ذکر کی محافل منقد ہوتی ہیں آپ خوبصورت انداز میں حضور کی مدہ سرائی کرتے نظر آتے ہیں ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے جنب محترم محمد رمضان ناصر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ پروگرام تشریف لانے کا اور معزز ناظرین آپ کے ساتھ آپ کے لخت جگر آپ کے نور نظر جناب محمد رمضان ناصر صاحب کے بیٹے جناب محمد فیضان ناصر بیٹے السلام علیکم ناظرین یہ وہ خوش نصیب نات خان ہیں اور اُبھرتے ہوئے نوجوان دیکھیں اس سے ہمارے جتنے معاشرے میں بچے ہیں ینگسٹر ہیں وہ فالوئنگ لیتے ہیں اس بچے نے ہمارا ایئر وائی کیو ٹیلیوین کا جو مقابلہ نات سیزنل ہوتا ہے یہ سیزن ٹین جو لاسٹ ہمارا مقابلہ نات ہوا تھا مرحبہ یا مصطفیٰ اس کے یہ وینر ہیں ٹوپر ہیں جناب محمد فیضان ناصر ایک بار پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نات زندگی ہے میں قصیدہ بردہ شریف نظرین آپ نے بارہ دفعہ سنا ہوگا حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی ولادت چھ سو آٹھ ہجری میں ہوئی اور آپ کی وجہ شہرت قصیدہ بردہ شریف ہے آپ نے بہت سارے قصائد آقل اسلام کی شان اقدس میں لکھے لیکن جب ایک سو سرسٹھ وان سکسٹی سیون اشار پر مشتمل آقل اسلام کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف لکھا تو آپ کی قسمت جا گئی آقل اسلام نے کرم فرمایا جس رات یہ قصیدہ مکمل ہوا اسی رات حضور تاجدار کائنات کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی خواب میں تشریف لائے آقل اسلام نے فرمایا کہ بوسیری جو قصیدہ تم نے لکھا ہے وہ ہمیں بھی سناو اور حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی حضوری کا وہ عالم تھا کہ اگر آپ قصیدہ بردہ شریف کے اشار کو پڑھیں تو اس کے اندر جو مانویت ہے آقل اسلام کی بارگاہ کی ورفتگی ہے حضور کی بارگاہ کی جو محبت ہے وہ جا بجا آپ کو نہ صرف نظر آتی ہے بلکہ آپ بھی کیفیت میں گرفتار ہو جاتے ہیں ایسا کیوں نہ ہو آپ مرید صادق تھے حضرت ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ یہ وہ عظیم اللہ کے ولی تھے جن کے بارے میں آپ نے علماء سے اور کتب میں یہ بات آئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا جس لمحے حضور تاجدار دو جہان کا چہرہ میری نظروں سے اجل ہو جائے ہر وقت آقل اسلام کی بارگاہ کی حضوری والے بزرگ حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ کے استاد مکرم اور ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آقل اسلام نے خوش ہو کر حضرت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کو اپنی چادر مبارک اطاف فرمائی اسی لئے قصیدہ بردہ اسے کہا جاتا ہے اور اس سے بڑی بات آپ بیمار تھے فالچ کے آرزیں میں مبتلا تھے آقل اسلام نے اپنے دست شفاہ حضرت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کے جسم پر پھیرا جب صبح ہوئی تو آپ کے جسم پر کوئی مرض نہیں تھا آپ شفایاب ہو چکے تھے اور پھر اس رات اس شہر کے متعدد اولیاء کو آقل اسلام کی زیارت ہوئی سبحان اللہ یہ میں نے اس لئے بات آپ کو سنائی کہ ہم آقل اسلام کے ذکر کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں آپ قصیدہ بردہ شریف کا وظیفہ کیا کریں اس کو پڑھا کریں میں بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف جناب محترم محمد رمضان ناصر صاحب باتیں بھی آپ سے انشاءاللہ کریں گے لیکن آپ آغاز فرمائیں ہمارے ناظرین کے لئے کلام سے جب تصور تیری جالی سے لپٹ جاتا ہے پھر میرا رابطہ ہر چیز سے کٹ جاراتا ہے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے قرآن پڑھے کے جو دیکھو قرآن پڑھے کے جو دیکھو عطمان جاؤ گے سنا خدا نبی کی ہے میرے نبی کے لیے سنا خدا نبی کی ہے میرے نبی کے لیے اور علی کے واسطے ہیں سب ولی زمانے کے علی کے واسطے ہیں سب ولی زمانے کے قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز بہت شکریہ خدا ہے زاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی نظرین آج ہمارے ساتھ خوشبخت دو شخصیات موجود ہیں ایک شخصیت ہے اور ایک ان کا بیٹا ہے میں محمد فیضان ناصر سبحان اللہ ناظرین دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور معصومیت اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے انداز سے ٹپکتی ہے نات بہت خوبصورت پڑتا ہے اور مجھے یاد ہے فیضان ناصر آپ آڈیشن کے لیے فیصل آباد آئے تھے اور ہم نے آپ کو آڈیشن میں سریکٹ کیا تھا اور پھر آپ نے ماشاءاللہ سیزن ٹین میں پہلی پوزیشن آصل کی آج کون سی نات سنائیں گے ہمارے ناظرین کو ہاں یہ سوچتا ہوں میں کہا نات نبی کہاں سرکار کا کرم ہے کابش میرے کہاں یہ سوچتا ہوں میں کہاں دو دن گزے گئی جو مدینے میں زندگی مدینے میں زندگی مدینے میں اس زندگی کے سامنے یہ زندگی کہاں سوچتا ہوں میں کہاں دربار مصطفی رسائی جنہیں میرے دربار مصطفی مصطفی رسائی جنہیں ملے مصطفی دنیا میں آج اونسا کوئی آدمی کہاں سوچتا ہوں میں کہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین آپ ناتِ رسول مقبول سن رہے تھے جنابِ محمد فیضان ناصر سے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے سامدید کہتے ہیں ناظرین آپ پروگرام نات زندگی ہے میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنابِ محمد رمضان ناصر اور ان کے بیٹے جنابِ محمد فیضان ناصر جنابِ محمد رمضان ناصر صاحب یہ آپ کا نورِ نظری اتنا خوبصورت پڑتا ہے لیسور کو بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھتے یہ تنداز سے ہمارا بیٹا نات پڑتا ہے اس طرح ہمارے بچوں کو ترغیم ملے اس میں نشائی سے میرا کوئی کمال نہیں حضور کا کرم میرا کوئی کمال نہیں اور مجھے سنتا ہے فالو کرتا ہے یہ خاص اصل جو میں نے آپ کو بات کہی یہ ہے حضور کا کرم بس میں یہ کہوں گا اور ماشاءاللہ آپ کی بیٹی نے بھی یہ پچھلے سال ایر ویڈیجیٹل سے فسٹ پوزیشن جو رمضان شریف میں رمضان مبارک میں یہ کبھی آپ سے سوال ہے یہ آواز کی پریکٹس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے چونکہ دیکھیں آپ استاز کے درجے پہ فائز ہیں اور پاکستان کے آپ سینئر ناد خان ہیں تا کہ آپ سے ہمیں ایک ڈائریکشن اور لائن آف ایکشن ملے پریکٹس ناد کے لیے ضروری ہے اس کو ریاض کہتے ہیں صبح کے وقت ریاض کرنا ہوتا ہے اس سے آواز مضبوط ہوتی ہے اور مزید سریلی ہوتی ہے آواز تو محنت تو ضروری ہے کوئی بھی کام اس میں محنت تو کرنا ہوتی ہے لیکن حضور کی جو ناد ہے اس میں اگر صبح اٹھ کے ریاضت ریاضت وہ کریں تو انشاءاللہ آواز میں مزید نکھار پیدا ہوتا چلے سبحان اللہ جی فیضان بیٹے اب دوبارہ سے ایک اور ناد خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کے لئے پیس فرمائیں اللہ 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 نباہ رکھنا باد ہاتھوں کی باد ہاتھوں کی میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا باند ہاتھوں کی صدقہ زہرہ کو علی کو حسن کو صدقہ صدقہ زہرہ کو علی کو حسن کو صدقہ سرکار 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 محبا سرکار رکھنا رکھنا باد ہاتھوں کی تیرا تیرا کہلا ہے تو یہ لوگ مجھے جانت مجھے جانت ہے میرے میرے آقا مجھے غیروں سے مجھا ہم سرکار مشرم مجھے نکی سرکار مجھے سرکار آقا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نظرین آپ نے سبحان بلہ صبح یہ بڑا مشکل انداز ہے اور کس آسانی کے ساتھ فیضان نے اس کو پڑھا فیضان بیٹے یہ کیا کمال آپ کے ابو نے آپ کے اندر پیدا کر دیا یہ مشکل سے مشکل جگہ بڑی خوبصورتی اس کے ساتھ آپ کہہ جاتے ہیں روزانہ پریکٹس کرتے ہیں جی انہی سے سیکھتے ہیں سب کچھ اچھا ماشاءاللہ اچھا آپ پڑھتے بھی ہیں سکول میں کونسی کلاس میں سیون کلاس ماشاءاللہ سیونت کلاس میں اچھا تو ادھر سکول میں کمپیٹیشنز ہوتے ہوں گے ہاں سکول میں ادھر بھی آپ فرسٹ آتے ہوں گے جی جی بہت سکر اللہ اکبر اچھا جب آپ روزانہ نات کے لیے ٹائم دیتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں ہاں جی بقائدہ روزانہ ہی ہوتا لیکن کبھی کبھی نات آجتا ناظرین یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس بچے نے سیزن ٹین میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تو ظاہر ہے اس کے پیچھے محنت بھی ہے بلہ صبح اکل اسلام کا کرم ہے جیسے کہ ان کے والد اگرامی نے کہا لیکن جو محنت فیضان نے کی ہے وہ بول رہی ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے لہٰذا آپ بھی اپنے بچوں کو نات سکھائیں اور یہ نیٹ پر ہمارے فیضان کی بہت ساری ناتیں ہیں اس کو سنا کریں اور سن کے پریکٹس کیا کریں جی فیضان بیٹے ایک اور نات تھا ہمارے ناظرین کے لیے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگے پسینے سے میرے خیال کو نبی کی آنے سے 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 سنے سے نبی کی آنے سے نبی کی آنے سے بہت خوبصورت انداز میں نات سنی آپ سے ملتے ہیں ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام نات زندگی ہے میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد رمضان ناصر اور آپ کے لخت جگر جناب محمد فیضان ناصر یہ دونوں کتنے خوشبخت ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آقی علیہ السلام کی سناخانی کرتے ہیں میں محترم رمضان ناصر صاحب آپ سے گزارش کروں گا آقی علیہ السلام کی نات کے لئے کسی جے درد بن کے آ جان دو کسی جے درد بن کے آ جان دو کسی جے درد بن کے آ جان دو دو میرے لوں لوں دیوچ سما جا 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 دو میرے لوں لوں بس لے دیو سلطنت یہ دے یا شاہٹ ساڑی ورستی تی پھیرا پا جان دو ساڑی ورستی تی پھیرا پا جان دو کس جے در کی پتا سی میں خبر نہیں مردہ کی پتا سی میں خبر نہیں مردہ جن دیا جن دیا جا جان دو جن دیا جا جان دو کس جے در سبحان اللہ سبحان اللہ جناب محمد رمضان ناصر صاحب بلا شبہ جو استاز کے درجے پر فائز ہیں اور آپ نے مختلف اسادزہ سے اقتصاب فیض کیا نات کے حوالے سے یہ جو انداز ہے نات خانی کا ہمارا جو پرانا دور تھا الحمدللہ آپ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اور آپ کے نور نظر بیٹے نے بھی اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ بلا شبہ ایک کامل جو انداز ہے نات خانی کا اس کے قریب تر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عجر اتا فرمائے میں نے اپنے انٹرو میں قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے بات کی تھی اچھا اس کی جو شرع لکھنے والے بہت سارے راوی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر نماز تحجد سے پہلے نماز تحجد سے پہلے آپ اٹھیں جس وقت نماز تحجد کا ٹائم انٹرو ہوتا ہے پہلے قصیدہ بردہ شریف کا وظیفہ کریں پھر نمازت تحجد اجا کریں اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جو بھی آپ حاجت دعا کریں گے اللہ کریم اس کو قبول فرماتا ہے مولا یا صلی وسلم دائمن ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربیم ومن عجمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاخوال مقتہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الكرمی سمر رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذل کرمی یہ چند اشار میں نے آپ کو سنائے ہیں ان کو یاد کریں ایک سو سٹھ سٹھ وان سکسٹی سیون ہی اشار ہے اللہ کریم ہمیں توفیق اطاف فرمائے ناظرین اپنے مزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں اب ہماری پرگام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور میں آخر پر گزارش کروں گا اپنے بیٹے جناب محترم محمد فیضان ناصر یہ پیارا سب بیٹا بہت خوبصورت پڑتا ہے اس کو فالو کریں ہمارے بچے اور کوشش کیا گریں اس طرح نات پڑھنے کی جی بیٹے فیضان جو آلا ہے زمانے میں جو آلا ہے زمانے میں محمد کا گرانہ ہے جو آلا ہے زمانے میں محمد کا گرانہ ہے جو آلا ہے زمانے میں محمد کا گرانہ ہے شاہِ حسنین کو دیکھو شاہِ حسنین کو دیکھو محمد کا گرانہ ہے جو آلا ہے زمانے میں اجازت کے بنایاتیں اجازت کے بنایاتیں نہیں نور بھی اس گھر میں یہی مرکز ہے جس جس نے خدا کے پاس جانا ہے جو آلا ہے زمانے میں محمد کا گرانہ ہے اسے گھر میں اسے گھر میں رہی بھرتی شریعت دین محمد کا گھر میں امیر ان نور والوں پہ امیر ان نور والوں پہ فیدا سارا زمانہ ہے امیر ان نور والوں پہ فیدا سارا زمانہ ہے جو آلا ہے زمانے میں محمد کا گرانہ ہے جو آلا ہے زمانے میں محمد کا گرانہ ہے جو آلا ہے امیر ان نور بھی اس خود زمانے میں محمد کا گرانہ ہے جو آلا ہے